اسلام علیکم ویلکم ٹوکوکویٹ نور آج ہم بنا رہے ہیں میتھی کے لڈو جو کہ صحت سے بھرپور ہے اور ہر عمر کے لوگوں کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو چلیے بناتے ہیں یہاں پر میں نے اصلی گھی گرم کیا ہوا ہے اور پھر اس میں یہ میں سوجی ڈال رہی ہوں یہاں پر میں نے سوجی فار ہنڈرڈ گرام یوز کیویا آپ اس کی کونٹیٹی کم کر سکتے ہیں یا اس کی جگہ پر آپ جو ہے ایون گہوں کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے خوشبو آنے لگے اس کا کلر بھی گولڈن ہو جائے اور لگاتا ہے چمت چلاتے رہنا ہے پھر جب اس کا کلر گولڈن ہو جائے تو پھر آپ اس کو نکال کے ایک سائٹ پر کیجئے رکھ دیجئے پھر اسی دیکچی میں میں نے جو ہے یہ کوکونٹ لیا ہوا یہ فریش کوکونٹ ہے یہ تین بڑے کوکونٹ یا ناریل کو میں نے جو ہے گریٹ کر لیا تھا پھر اس کے بعد یہ یہاں پر میں نے گر ڈالا ہوا ہے چھوٹا باری کاٹ کے تو آپ بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اس کو دھیمی اچھ پر پکنے دیجئے اتنی دیر تک پکائیے کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور ہلکا سا چکناپن اس میں آ جائے جس سے کہ لڈو باننے میں آسانی ہو اس کو بیچ بیچ میں چمت چلاتے رہیے اس کو سوجی کی طرح کنٹینی چمت چلانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد جب یہ اچھے سے پک جائے تو پھر ہم اس میں سوجی جو ہم نے بھون کے رکھی تھی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے میتھی جو ہے ہنڈرڈ گرام یوز کی ہوئی ہے آپ جو ہے ففٹی گرام یا آپ کی پسند سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یا ٹیسٹ کیونکہ کسی کو کڑوا زیادہ پسند ہوتا ہے کسی کو نہیں پسند ہوتا ہے پھر یہاں پر میں نے یہ گون جو ہے وہ پہلے سے گھی میں فرائے کر لی تھی اور یہاں پر میں الائچی پاورڈر اور سونٹ کا پاورڈر سونٹ کا پاورڈر صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو بس اس سے ایسیڈیٹی وغیرہ نہیں ہوتی اور نٹس جو میں نے اس میں ڈالے ہیں آپ آپ کی پسند سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں پلس منس کونٹیٹی میں بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اور بھی آپ کی پسند کا نٹس اس میں یوز کر سکتے ہیں پھر بس آپ اس کو ایسیڈیٹیز بھی کھا سکتے ہیں مکس کر کے لیکن کیونکہ مجھے لڈو بنانے تھے تو پھر بس میں اس کے لڈو بنا رہی تو آپ اس کو پندرہ سے بیس دن کے لیے بہت اچھے سے رہتے ہیں اور یہ ہر ایک کی صحت کے لیے اچھے کیونکہ اس میں گون ڈالی ہوئی جو کہ ہڈیوں کے لیے اچھی ہوتی ہے اور ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈالے ہوئے تھے جو ایسیڈیز ہوتی سب کے لیے اچھے ہوتے ہیں تو بس اس کو بنائیے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کہ یہ کیسے بنے تھے اور فیڈبیک ضرور دیتے رہے کوئی اور فرمائش ہوگی تو وہ بھی بتائیے دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور میرے چینل کو دوسروں تک ضرور پہنچانے دیکھنے کے لیے شکریہ